بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد ادری سوان ایڈوکیٹ دوستو فلسطین میں مسجد اقصہ میں جو ظلم ہوا نیتے مسلمانوں پہ نیتے نمازیوں پہ عملہ کیا گیا اور پولیس جو وہاں پہ اسرائیل کی جو پولیس ہے پولیس والے وہاں پہ اندر گس کے اور مسجد کے اندر جو بے عرمتی کی گئی ایک قرآن مجید فرقان امید کو زمین پہ پھینکا گیا اور نمازیوں کو آتوں سے باندھ کے الٹا لٹکایا گیا اور الٹا صفوں میں الٹا کر کے ان پہ تشہدت کیا گیا ان پہ ڈنڈے پرسائے گئے اور کیا کچھ نہیں ہوا اور معصوم بچوں پہ اس سے قبل بھی شدید مبارک کی جا رہی ہے ہمارے بچے وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں ہماری عورتوں کی اسمندریاں ہو رہی ہیں ہماری عورتیں وہاں پہ اپاج ہو رہی ہیں اور لوگوں کو بری طرح تشہدت کر کے شہید کیا جا رہا ہے اور اتنا بڑے مظالم پوری دنیا دیکھ رہی ہے پوری دنیا تماشبین ہے اس وقت اور ہماری اسلامی دنیا کے اٹھامن سٹیٹس تماشبین ہیں اور کوئی بھی کچھ نہیں کر رہا کتنے بڑے ظلم کی بات ہے صرف ایک رجب طیب اردگان صاحب انہوں نے اس پہ بات کی ہے کھل کے اور بڑے عصب بات ہمارے عرب ممالک جو سوئے ہوئے تھے اور ان کی عرب جو لیگ ہے اس وقت بول پڑی ہے کہ واقعی ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ اور دوستو ہمیں اب اس پہ بات کرنی پڑے گی اور نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ تمام دنیا کو اس پہ بات کرنی پڑے گی یاد رکھیں دین اسلام مسلامتی کا مذہب ہے دین اسلام اسلامتی کی بات کرتا ہے دین اسلام عدم تشہدد کی بات کرتا ہے اور دین اسلام جو ہے جی بیندل مذائب کی بات کرتا ہے کہ تمام مذائب کے لوگوں کو تافذ دینے کی بات کرتا ہے اور یاد رکھیں اس کے علاوہ دین اسلام کے علاوہ بھی جتنے بھی مذہب ہیں تمام مذہب عامل کی بات کرتے ہیں اور تمام مذہب جو کسی بھی مذہب میں ہم نے کہہی نہیں پڑھا کہ کوئی بھی مذہب دین اسلام کے علاوہ بھی کوئی بھی مذہب کسی بھی انسان پر ظلم کرنے کی بات کرتا ہو تمام مذہب میں یہی عجید کی انسانیت کی بکاہ کے لیے بات کی جائے انسانیت کا خیار رکھا جائے لیکن پھر بھی ہمارے مسلمانوں پر اتنے بڑا ظلم ہو رہا ہے کشمیر کو دیکھیں فلسطین کو دیکھیں برما میں دیکھیں جہاں گئے میں دیکھیں مسلمانوں پر مظالم اٹھائے جا رہے ہیں اور یہاں پر ایک اور بات آپ کی کوئی اشتران کرنا چاہوں گا کہ ہماری یورپی یونین جتنی میں ہیں ہمارا پورا یورپ جو ہے یورپ بھی جو انہیں تاثر پر بات کر رہے ہیں یورپ کو چاہیے کہ بیلنس پر بات کریں اور اہل مغرب جو ہے وہ حقوق کی پسبان ضرور ہے لیکن وہاں پہ بھی مسلمانوں کے لیے دو غلی پلیسی اپنائی جاتی ہے جب مسلمانوں کی بات آتی ہے تو وہاں پہ بھی دو غلی پلیسیاں جو انہیں بیان کی جاتی ہیں تو اس لیے یورپی یونین کو بھی ہمارے پورے یورپ کو بھی اور نہ صرف یورپ کو بلکہ پوری دنیا کو مسلمانوں کو تحفظ دینے کی بات کرنی چاہیے اور جہاں کئی بھی مسلمانوں میں مظالم ہو رہے ہیں چاہے کشمیر ہے چاہے فلسطین ہے چاہے برما ہے اور تمام جگہ میں پیچھوانا ان چیزوں کو نوٹس کرنا چاہیے اور یونائٹڈ نیریشن بالخصوص اس پر بات کریں یو این میں اس پر پہلے بھی کردادیں پاس ہوتی رہیں لیکن میز کردادوں کے حد تک کام نہیں چلے گا ہمیں اب عملی طور پر کام کرنا ہوگا اور پورے دنیا کے مسلمانوں کو اپنی آواز بلند کرنا ہوگی اور ہماری اٹھامن سٹیٹس جتنی بھی ہیں انہیں تمام دنیا کے ساتھ مل کے ان مسائل کو عال کرنا ہوگا برحال بہت بہت ظلم ہوا فلسطین میں مسجد اقصہ میں مرک قبلہ اول جہاں پہ قرآن بیجیتی بیرمدی کی گئی اور یاد رکھیں ایک دن ایسا ضرور آئے گا انشاءاللہ کہ جب ہمارے مسلمان بین بھائی انشاءاللہ سرخ رو ہوں گے اور انہیں تحفظ ملے گا انشاءاللہ اور ان کی جدوجہت کبھی بھی ان کی جدوجہت ضائع نہیں ہوگی انشاءاللہ تو برحال ہمیں سب کو مل کے انسانوں کے قوق کے لیے بات کرنی چاہیے ہمیں تمام دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے بات کرنی چاہیے اور دنیا میں جہاں کئی بھی ظلم ہو رہا ہے چاہے مسلمانوں کے ساتھ ہے یا نان مسلم کے ساتھ تمام مظالم کے خلاف ہم نے بات کرنی ہے اور ہم نے تمام انسانوں کو تحفظ دینا ہے ہم نے تمام انسانوں کو تحفظ دینا کی بات کرنی ہے یہی ہمارا پیغام ہے اسلام علیکم